اگر آپ کو ہم یہ بات کہیں کہ بیہار میں ایک جگہ ایسا بھی ہے جہاں اٹھنی چوانی کا استعمال آج بھی ہو رہا ہے اٹھنی چوانی آج بھی چل رہا ہے تو آپ یہ خبر سن کر کے ضرور حد پر برا جائیے گا لیکن ایک بڑی خبر آ رہی ہے بیہار کے گوپال گنج سے جہاں آپ کو بتا دیں وہ گوپال گنج جو اس وقت سرکھیوں میں بنا ہوا ہے جہریلی سراد کے سیون سے وہاں آپ کو بتا دیں کہ جو بیس سے ادھیک گھروں کا جو چراغ ہے وہ بجھ گیا تو ایسے میں گوپال گنج کی چچا بار بار ہو رہی ہے میڈیا کی سرکھیا بن رہی ہے گوپال گنج تو وہیں گوپال گنج میں چوانی اور اٹھنی چلنے کی امباد کہہ رہے ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہیں چوانی اٹھنی روپے کی امباد کر رہے ہیں تو تھوڑا رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو بتا دیں کہ بیہار پولیس لگاتا ہے جہریلی سراب سے ہونے والے موت کی بات وہاں جو ہے اب جہج پرتال کر رہی ہے ایسے میں جو تتھر سامنے آئے ہیں وہ بہت چوکانے والے ہیں چوانی اور اٹھنی کا تو استعمال ہو رہا ہے لیکن جہریلی سراب کا جو ہے سیبن اس کا بھندارن اور اس کی تذکری میں چوانی اٹھنی کا استعمال ہو رہا ہے چوانی اٹھنی کا استعمال کر کے موت کا سمان خریدہ جا رہا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم یہ کیسی بات کر رہے ہیں کیا چوانی اٹھنی روپے کا پریوک جو ہے اب جہریلی سراب خریدنے کے لئے کیا جا رہا ہے تو یہاں بھی آپ کو تھوڑی سے رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو بتا دیں کہ چوانی اٹھنی کوڈ ورڈ ہے جس کا استعمال گوپال گنج میں آپ کو بتا دیں کہ جہریلی سراب کے جو ہے آپ کو بتا دیں کہ جہریلی سراب کے خرید وکری میں کیا جاتا ہے چوانی چوانی کا ارث ہوتا ہے کہ تیس ایمیل تیس روپے کا جو ملنے والا پوچ ہے وہ اس کے بعد اگر آپ کو بتا دیں کہ اٹھنی کا مطلب ہوتا ہے وہاں جو گوپال گنج میں پولیس کو جو ہے جانکاری ملی ہے جات میں جو ریپورٹ سامنے آیا ہے اس کے مطابق جب اٹھنی کوڈ ورڈ کا ویوج کیا جاتا تھا گرہاک جا کر کے اٹھنی کہتے تھے اٹھنی چاہیے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ایک سو چالیس روپے میں جو چو ایمیل کے از پاس جو ایک سراب کی بوتل ملتی ہے لیلہ مجنود طرح کے یا اسی طرح کا ایک نام ہے وہ سراب کی بوتل ملتی ہے ایک سو چالیس روپے کا دیسی سراب وہ اس کی بات کر رہے تھے یعنی چوانی اور اٹھنی کوڈ ورڈ کے روپ میں یوج کیا جا رہا تھا آپ کو بتا دیں کہ وہاں سراب کا خرید بکری کے دورات اگر سراب تسکر کے پاس یا اردگرد میں آپ کو بتا دیں کہ کہیں پولیس کی جپسی نظر آتا ہی تھی تو وہاں پر الگ کوڈ ورڈ ہو جایا کرتا تھا کوڈ ورڈ ہو جاتا تھا آدھاک کلو دودھ اگر آدھاک کلو دودھ یا جو ہے آپ کو بتا دیں کہ سراب کے تسکر یا سراب کے بکریتا یا سراب خریدنے والے لوگ جو ہیں اگر اس بات کی چرچہ کرتے تھے تو سبھی اس علاقے کے لوگ چو کرنا ہو جاتے تھے اس کا مطلب ہوتا تھا کہ آس پاس کوئی خطرہ ہے پولیس کی جپسی ہے یا پھر کوئی خطرہ ہے یعنی کہ آدھاک کلو دودھ جو ہے وہاں پہ خطرے کا الٹ ٹون کے لیے کوڈ ورڈ بنایا گیا تھا یعنی کہ اب جو معاملے جو سامنے آ رہے ہیں ریپورٹ جو سامنے آ رہی ہے یہ بہت چوکانے والا ہے کیاکہ جہریلی سراب کا اپیوگ سیبن جو ہے خرید بکری جو ہے کوڈ ورڈ کے مادیم سے ہو رہا تھا چوونی اٹھنی آدھا کلو دودھ یہ سب ایسے کوڈ ورڈ ہیں جس کا استعمال گوپال گنج میں جہریلی سراب یعنی کہ موت کا سامان کھائیدنے کے لیے ہو رہا تھا جو نے بات لائپ کے ساتھ جو ابھی اپ ڈیٹ آئے گی بات لائپ کی ٹیم سے سے پہلے آدھ تک پہنچائے اگر یہ ویڈیو پسند آئی اروہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں وہ یہ گھنٹی بار اکرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے ہم نے کے نیا پریوگ میں سہیوگ کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دی پی ٹیم نمبر نوٹکلی 9386816700 دھنڈباگ